میاں بیوی نے سرکاری نوکری چھوڑی اور اپنے گاؤں میں ویلوکنگ شروع کر دی آج اتنا کما لیا جتنا ریٹائرمنٹ تک بھی نہ کما سکتے تھے یوٹیوب پہ آکے سکسس ہوئی کھار بھی بنا لیا اپنا گاڑی بھی لے لی ہے اب بیگم بھی خوش ہے مرحبا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین جھنگ کے علاقے شاہ صادق نہنگ میں اس وقت موجود ہوں اور آپ کی ملاقات ایک ایسی سبردست ویلوگر فیملی سے کروانے جا رہا ہوں یہ دو میاں بیوی ہیں منٹو فیملی کے نام سے مشہور ہیں اپنی سرکاری نوکریاں چھوڑ دیں اور دونوں میاں بیوی سرکاری ملازم تھے اب یہ ویلوگنگ کر رہے ہیں تین سالوں کے اندر انہوں نے ویلوگنگ سے ماشاءاللہ اتنا کمائیا کہ یہ گھر یوٹیوب کی کمائی سے بنائے اور اس کے علاوہ پلوٹ گاڑی اور یہ ساری چیزیں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو فیملی جو ہے وہ صرف ایک ویلوگر کے نہیں ہیں بلکہ میاں بیوی چچا ماما تایا امہ بابا سب جو ہیں ویلوگر ہیں تو آئیے منٹو فیملی سے ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا لائف جل کیسے ہیں کیسے دیسی محول میں ویلوگز بیناتے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں لوگ سرکاری نوکری کے لیے لمبی لمبے کتاروں میں لگے ہوئے تھے بس پھر حالات اس طرح کی بن گیا کے چھوڑنی پڑ گی یہ ویلوگنگ کی وجہ سے یا ویلوگنگ اس کے بعد شروع کی تھی نہیں نہیں جو اب تو میں نے تقریباً بارہن سال کی ہے اور آپ نے میرے دس سال نو سال نو دس سال انہوں نے کیا بابی کی نوکری بچڑوا دی دونوں سرکاری ملازم تیرے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور اصل میں سین یہ تھا نا کہ پھر ہمیں یہاں سے لگا کے یہاں پہ مارجن ہے ایکچولی یہ تھا کہ جب میری ان سے نا شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے لمبے لمبے وعدے میں نے کسی لمبے لمبے وعدے اور وہ وعدے وفا نہیں ہو رہے تھے سرکاری لوگ رہے تھے نہیں ہو رہتے ہم نے دس سال کی جب میری جاب تین ایک سال ہو گی تھی تب ان کی لگی تو میں نے ان سے کہا کہ جناب جی یہ محل یہ محل گاڑی یہ وہ سارا کچھ کر دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ وعدے عاشق کے وعدے نہ رہ جائیں شوہر کے وعدے بن کے پورے کتنے تو انہوں نے پھر جب ہم نے دس سال بڑے سٹرگل کی گئی پیسے چیزا جوڑ کے پھر گار بنائیں چونکہ ہم ایک ہی کمرے کے گھر میں رہتے تھے شروع میں تو مطلب گاڑی ہو یہ وہ در ہونا اس کی کولکس کہتی ہاں میں پتا ہے جو بنائیں گے تو خیر میں نے مجھے پھر غصہ آیا میں نے کہا نہیں کچھ کرنا ہے تو پھر میں نے آن لائن کچھ کام کیا یوٹیوب پہ آکے ماباب کی دعا سے سکسس ہوئی اور اب ماباب کے سامنے گھر بھی بنا لی اور گاڑی بھی لے لی ہے اور خیشات بھی کر لیتے ہیں مطلب جو جائز اتنی بھی وقت میں اب بیگم بھی خوش ہے خوش ہوں اور اس کے بعد ہی آپ کوئی وعدہ نہیں کرتے اب چیزیں آئے یعنی کہ یہ جو ایک کمرے کے گھر سے اتنے ماشاءاللہ بڑے گھر تک سفر یہ سارا یوٹیوب سے تیہ ہوا الحمدی الحمدی تو یہ اب جو آپ خوش ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ویلوگنگ کی وجہ سے خوش ہیں یا زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں اس وقت سے خوش ہیں بس اس لئے خوش ہوں کے پہلے مجھے لگتا ہے لائف میں پہلے شوہر ہوں کے جنہوں نے اپنے وعدے وفا دیئے بیوی کی وفاداری چکر میں مطلب ان سے وفا ہوئی تو آپ زیادہ خوش ہیں تو یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی تانو نے آپ کو ویلوگنگ کرنے پر مجھبور گر دیا ہاں کہہ سکتے تھوڑا بہت بیوی کی تانو سن سن کے پاک گیا لیکن ایک چیز اور ہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میان بیوی جیسے کہتے ہیں ایک گاڑی کے پئیے ہیں اگر یہ پئیے بند گیا یہ نہیں کہ میں نے اکیلے میں کیا ہے مطلب شروع میں تو میں نے سٹارٹ لیا لیکن بعد میں یہ بھی جیسے میرے ساتھ آئیں انہوں نے بھی شروع کیا ہم نے مل کے کیا تو مل کے کرنے سے یہ ہوا کہ برکت پڑی الحمدللہ آج سیٹ ہے شکر الحمدللہ ویلوگنگ پہلے تو آپ بولتی بھی تھی زیادہ جیسے اب بھی بول رہی ہیں لیکن ویلوگنگ میں آپ جو ہے نا ہاں نا میں زیادہ جواب دے رہی ہیں یہ آپ کا رول ہی اتنا ہی رکھا ہوا ہے تصور صاحب نے مجھے بڑا فورس کرتے ہیں یہ شروع میں مجھے بھی نہیں بلکہ بولنے دیتی تھی اب بھی کبھی جنون چاڑ جا تو مجھے نہیں بولنے دیتی لیکن تھوڑا سا کام اس لیے ہو گئی ہیں کہ کومنٹس شروع میں اتنے کومنٹس نہیں پڑتی تھی اب کومنٹس وغیرہ کونے اچھتا ریڈ کرتی ہیں تو وہ اس کو ان کے اثار دل پہ لے لیتی ہیں کہ جی ہاں جی یہ جناب جی عورت کو آنا شرم آنے چاہیے یہ کام کر رہی ہیں وہ کار کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے کومنٹس کو یعنی کہ آپ سیریس لیتی ہیں سیریس لیتی ہیں اور دپریشن ہو جاتے ہیں دپریشن ہو جاتے ہیں لیکن ایک کومنٹ ایک کونٹنٹ کریٹر کیلئے کتنا میننگفل ہوتا ہے یا کتنا سیریس ہوتا ہے یہ آپ بتائیں ذرا میں میں کہتی ہوں ہم نے جو ویڈیو لگائی ہوتی ہے ہمیں وہ بھول جاتی ہے صرف وہ کومنٹس یاد رہتے ہیں اور اس کانا بھی کافی اثر رہتے ہیں اچھا یہ مینٹو کیا ہے مینٹو کی کہانی میں جانا جاؤں گا نام آپ کا تصور حسین ہے آپ تصور سیال کے نام سے تصور بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں مینٹو کی کہانی کیا ہے مینٹو ہم بیٹھے تھے جہاں پر میں جاب کر رہا تھا میری کولیگز تھے ساتھ میں تو ایک دن ویسے ہمیں کوئی فری ٹائم ملن تو بات بسکس ہو رہا تھا تو ہمارے کوئی گئے ہیں وہ سارتھا ساتھا مانٹو صاحب کے نام پڑھتے ہیں وہ ہمیں کچھ سنا رہے تھا اسی میں سے تو بس وہیں بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے چینل کا ڈیسائیڈ کیا تو اس نے میرے سجیست کہ چل ٹھیک آپ کو مینٹو ہی رکھ دیں تو بس مینٹو لائی شروع گیا رکھا شروع میں کیونکہ میں اس رکت خود اکیلا پناتا تھا انفرمیٹک ویڈیو اور پھر ایسا ایسا جب ہم نے فیملی ویڈیو گن کی طرف آئے تو پھر میں نے مینٹو فیملی ویڈاگز کر رہا تو یہ مینٹو سے طرح مینٹو بایا جب وہ ویڈاگیگ کرتے تھے جو خود کرتے تھے ہم انہیں گھر سے باہر نکھ��گ دیتے تھے کیونکہ ہمیں بڑا لیکن سارے شاملوں کے چچا ماما تایا بابا پچے مینٹو کی ماں مینٹو فیملی ویڈاگز مینٹو فوڈ پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور وہ پھر مینٹو اسی طرح چلتا رہا جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ انہیں اپنی فیملی کا حصہ سمجھتی ہیں صاحر بات ہے اچھے ہیں آپ بورے ہیں آپ ابھی تک نارملائز کیوں نہیں ہیں ان چیزوں میں تین سال تو ہو گئے یہ ہوتا ہے کہ بھی اٹیجمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے جو یہ جو بلاگنگ ہوتی ہے اس میں جو دیکھنے والے ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں وہ چاند مقسوس لوگ ہوتی ہیں سارے نہیں سارے کچھ ہوتے ہیں جو کرتے بھی نہیں ہیں دیکھتے ہیں صرف اچھا ہے برا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے واش کرنا ہے لیکن جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ آدھی مجرم ہوتے ہیں کتنی کمائی ہو جاتی ہے الحمدللہ اچھے ہو جاتی ہے مثلا اندازہ تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گھر بنایا گاڑی بنائی اور کچھ باقی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں الحمدللہ آپ یہ دیکھ لے گی یہ سارے کچھ تقریباً دو سال میں ہوا ہے کیونکہ ایک سال تو منٹائزیشن میں لگ جاتا ہے تین سال تنجھے کام کرتے ہو گیا لیکن ارننگ پرابر جو ہے ہمارے تقریباً دو سال کی ہے تو اس میں اچھا خاصہ بن گیا الحمدللہ مطلب ہم دونوں کی جوب تھی دونوں نے چھوڑی ہے تو ہمیں لگا کہ یہاں سے زیادہ بینیفیٹ ہے کونٹنٹ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیہاتوں میں یا تیسے سٹائل کے لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں بابی آپ بتائیں کہ یہ وجہ ہے کہ لوگ اس لئے آپ کو دیکھتے ہیں کہ دیسی محول دکھاتے ہیں ہم نے سٹارٹنگ ہی وہیں سے لی تھی اپنے تب ہم کچھا گھر دکھاتے تھے اور اس کے بعد جب یہ بنایا تو فیل ہوا کہ لوگوں کو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا ہمارے اس گھر سے لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا رہنسین تبدیل ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپنے ویورز کو اپنا دیسی محول دکھائیں دیسی محول کے ادخالیان مکعی کی روٹی وہ ساگ آپ جیسے آنے والے مہمان آتی ہیں ہم ان کو لازمی دکھاتے ہیں جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ لوگ انہیں بہت دیکھیں ہیں لیکن ہم لازمی آپ کو اپنا گاؤں دکھائیں گے کہ دیسی محول کیسا ہوتا ہے ہماری طرف کیسا ہوتا ہے ہمیں خوش ہی ہوتی ہے بلکہ میں بات کاٹ رہا ہوں بلکہ جو اتنے بھی یوکے یو ایسے کینیڈا مطلب ان کنٹریز میں یورپ میں رہ رہے ہیں باقی سارے لوگ میں تو وہ ہمیں دیکھتے بھی اسی بجن سے ہیں چلے اب بات یہیں پہ روکتے ہیں آپ نے ذکر کر دیا کہ ہم دیسی محول دیکھتے ہیں تو ہم اس محول میں بیٹھے ہیں اٹھتے ہیں چلتے ہیں بھائی وہیں جا کے کوئی اپشپ بھی کرتے ہیں اور دیسی محول آپ کو بھی دکھاتے ہیں بہت بڑی حویلی ہے یہاں پہ اور یہ بڑی تریخی حویلی ہے اور اس کے ساتھ ملکہ دربار ہے ہمارا جو ہے اس کے تقریباً ساڑھے چار سو مربع زمین ہے اس کے نام پہ جو کہ میک مکوف کے پاس ہے بھی تو بہت تریخی جگہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اور کافی وسیع وریز حویلی ہے بڑی وسیع وریز بھی ہے بہت پیاری بھی ہے اور بڑی جو ہماری مغلیہ دور کی جو کنسکشن ہے اس کی اکاس ہے ماشاءاللہ تو کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے امپریشن یہی جاتا ہے کہ یہ بیلنگ کس کی ہے تو یہاں پہ یہ گدین شین ہے یہ ان کی یہ مطلب ہے ہمیں دیکھ کے بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے جب آپ ویلوگنگ بیارہ کرتے ہوں گے اس میں بھی لوگ بڑا پوچھتے ہوں گے آپ کو بھی اٹریکٹیو لگتے ہیں بہت زیادہ جب میں فرس ٹائم میری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے جو سب سے پہلے مجھے ویزٹ کروایا تھا گھمائی پھر آیا تھا وہ ہنیمون کا یہ ہویلی تھی تو یہاں پہ مجھے گھمائی تھا تو میں بھی کافی مجھے وہ لگا کہ بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے ابھی تو آپ باہر کھڑی ہے نا اندر سے یہ بہت ہی پیاری ہے ہاں جی بس تھوڑی سی کیر کرنے کی دیر بات ہے اس کے بعد میں کہتا ہی بہت سارے کپل آئیں گے ہنیمون کیلئی ہے شورٹیج ہنیمون آپ کا تھا جو پیدل لے آئے آپ سستہ سستہ کم پیسے میں ارینج بھی ہو گیا تھا نا پاکستان کتنا گھومیں پاکستان تقریباً نادرن ایریاز تقریباً ہم سارا گھوم چکے ہیں ویلاغنگ کے لئے یا ویسے ویلاغنگ کے لئے ویلاغنگ بھی کی خود بھی گھومیں ہمیں مزایا کہ یار پاکستان اتنا خوبصورت ہے یہ واقعی ہے بہت خوبصورت اور اب باری ہے سندھ اور بلوچستان جانے سندھ سے تھوڑا سا کنفیوز تھے تو اب انشاءاللہ وہاں پہ بھی ضرور جائیں گے بڑی آئی ہیں سندھ سے کہ بھی آپ آئیں ہمارے علاقے میں بھی گھومیں تو انشاءاللہ ان کو کہت اور یہاں جی کراچی کا موڈ ہے آپ ہمارے گاؤں آئیں اور ہمارے گاؤں کے کھیت اور کھلیان اور ہمارے جو چارے والے سرسبز جو کھیت وہ آپ نہ دیکھیں تو مزہ تو نہیں ہے بلوگنگ دیہاتی محول دکھانا یا سان ہے یا مشکل ہے دو سلور بٹن آپ کے گھر میں ہیں خیسے آگئے شروع شروع میں تو کنٹینٹ ہوتا ہے بندے کے پاس تو ایزی لگتا ہے لیکن جو جو وقت گزرتا ہے کمپیٹیشن بڑھتا ہے اور لوگوں کو توقع ہوتی ہے کچھ اور دکھائیں سب کو دکھا چکے ہوتے ہیں دکھا چکے ہوتے ہیں تو پھر کنٹینٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے لیکن اوہرال جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جو گاؤں کی لائف ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور آپ بھی یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو بھی امید ہے کہ مزا آیا ہوگا یہاں پہ بہت اچھا پر فضا مقابل ہاں بہت بہت سبت سا اچھا یہ اپنی ذاتی لائف شیئر کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ مطلب آپ اپنا کس طرح سے پکا رہے ہیں کس طرح سے رہ رہے ہیں کس طرح سے لڑ رہے ہیں کس طرح سے گھوم رہے ہیں یہ سب کچھ ویلوگز میں دکھانا جہاں دیکھنے والے کے لئے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن آپ کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے سٹارٹنگ میں تو مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں آہستہ آہستہ آڈینس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اگر نہ بھی دکھائیں تو ہمیں خود چین نہیں آتا ہم کہتے ہیں نہیں ان کو پتا لگے آج ہم لڑے ہیں اور ہم کیوں لڑے ہیں تو وہ پھر آگے سے رسپونس دیتے ہیں کہ آج ہماری بھی لڑائی ہوئی ہے آج میرے ہزبنٹ سے ہوئی ہے میری وائیس سے ہوئی ہے تو میں نے ان کو اس طرح ہینڈل کیا تو آپ ہی آپ اس طرح کریں بھائی آپ اس طرح کریں تو کافی مشورے بھی آتے ہیں تو اب وہ بندے کو تھوڑا تھوڑا عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو جب تک نہ بتائیں تو ہمیں شاید کھانا بھی نہیں حضم ہوتا یہ ذرا آخر میں تصور صاحب بتائیے گا کہ کانٹینٹ جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں آپ اپنے موبائل سے بنا رہے ہیں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ یہ آپ نے جس طرح سے پہلے بھی بتایا ہمیں کہ سارا کچھ آپ خود کرتے ہیں یہ دیکھنے والوں کو جو سوچتے تو ہیں کہ ہم کچھ نیا کانٹینٹ جنریٹ کریں لیکن وہ بڑے سہم جاتے ہیں ایک گاؤں میں بیٹھ کے شخص ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے خود اس کے لئے کتنی تقدہ ہو کرنی پڑتی ہے سیکھنا پڑتا ہے یا پھر وہ پریکٹس کر کر کے خود ہی سیکھ جاتا ہے یا آپ کیسے سیکھیں یہ آپ کا پتہ گلوبل ویلیج ہے اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں تو آپ دنیا سے ٹاچ رہ سکتے ہیں تو اب ہم بھی اسی طرح ہی ہیں کہ اپنا ایک تو اپنا اظہار کرتے ہیں دنیا تک ہماری آواز جاتی ہے دوسرا کنٹینٹ یہ ہے کہ شروع شروع میں آسان ہوتا ہے پھر ایسا ایسا کمپیٹیشن بڑھتا ہے تو پھر آپ کو سرور سرور سا مشکل ہوتا ہے نکلنا پڑتا ہے جیسے اب ہم بھی نکلتے ہیں بہر بہر جا کے چیزیں دکھاتے ہیں اپنا گاؤں بھی دکھاتے ہیں اور دوسرے کے گاؤں بھی دکھاتے ہیں تو اس طرح ہے کہ باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ دنیا میں کام پیسہ کمانا ذرا کوئی آسان نہیں ہوتا مشکل تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سی میند کرنے کے بعد انسان جو ہے نا ذرا زندگی اپنی آسان کر بیٹھتا ہے یہ مشکل نہیں لگتا کھیتوں میں گھسنا بیل گاڑی بھی سفر کرنا ویلوگ بنانا انجواہ کرتے ہیں بڑا مزہ کرتے ہیں ہستے بھی ہیں انجواہ بھی کرتے ہیں مزہ بھی آتا ہے بس یہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی آڈینس کو دکھانے کے لیے گرم گرم کھانا ہمارا اپنا کھانا تھنڈا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے باقی باقی الحمدلہ کھانے میں سے باپ نکلتی ان کو دکھا دیتے ہیں خود تھنڈا کھاتے ہیں تو یعنی کہ یہ قربانے بھی بعض وقت دینے پڑتی ہیں لیکن صحیح رہا ہے جب دل جبہی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آج یہ بڑی زبدست مثال ہیں کہ انہوں نے اپنی نوکرین چھوڑ دی اور وی لاغنگ کر رہے ہیں پوری فیملی انوال ویسیز میں اور دہات دکھاتے ہیں پوزٹیف چیزیں دکھاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں دانیش حسین کو اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نکے باہن